بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے گورنر جنرل کی حصیح سے قائد آزم محمد جنرل کی خدمات اور کارنامیں در جزیل ہیں یہ لائن لکھنے کے بعد آپ نے یہاں سے پیرگراف چینج کرنا ہے نیچے والی لائن سے آپ نے اس کو لکھتا ہے کہ قائد آزم محمد جنرل نے نائنٹین فورٹی سیون میں چودہ اگست نائنٹین فورٹی سیون کو گورنر جنرل کی حصیح سے حلق اٹھایا اور لیاکت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر آزم مقرر ہوئے اور کیونکہ اس وقت پاکستان ایک نوزائدہ مملکہ تھی یعنی نئی نئی پنی ہوئی مملکہ تھی تو اس کے پاس ملک کو چلانے کے لیے کوئی دستوری ڈھانچہ نہیں تھا اس لیے پھر آپ نے یہاں پہ دستوری ڈھانچہ نہیں تھا یہاں لکھنے کے بعد نیکس ٹیڈنگ ہے نائنٹین تھرٹی فائیف کے ایک میں مناسب تبدیلیاں نائنٹین تھرٹی فائیف پر جو برطانیہ کا ایک تھا اسی میں مناسب تبدیلیاں کر کے یعنی کہ اپنے مذہب اور اپنی روایات کے مطابق اس میں ردو بدل کر کے اس کے نظام تہت ملک کا نظام چلایا گیا پھر پاکستان کا اجازم پہلے گورنر جنرل کی ہیڈنگ میں یہ تینوں نیچے والے ٹاپکس تینوں پوائنٹس اسی ہیڈنگ میں آئیں گے کا اجازم پہلے گورنر جنرل آپ نیچے والی یہ جو ہیڈنگز ہیں مشکلات کو احسن طریقے سے نبھانا اور مہاجرین کی آبادکاری اور سجاد کی غیر مساویتیں ان ہیڈنگز کو آپ نے یہاں سے ریموف کر دینا ہے ان کو کٹ کر دینا ہے اور ایک ہی ہیڈنگ کے اندر یہ سارے پوائنٹس لکھیں گے جتنے میں ابھی پڑنے لگی ہوں قید آزم محمد علی جنرل تیرہ مہا گورنر جنرل کی احسیت سے زندہ رہے اس مدت میں آپ نے اپنی بصیرت اور قائدانہ صلاحیتوں سے قومی معاملات کو سنچایا جس سے پاکستان اپنے قدموں پر کھڑا ہو سکا پھر قید آزم محمد علی جنرل کی قید آور شخصیت نے آزادی کے بعد پیدا ہونے والی مشکلات کو احسن طریقے سے سنچایا اور ہندو نے پاکستان کے لئے ہر طرح کی مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کی اب وہ مشکلات کون سے تھیں پیچھے آپ نے پڑی ہیں پہلے جن میں اساس اجاد کی غیر مساوی تقسیم مہادرین کے آبادکاری کا مسئلہ اور ان کے ساتھ نارواس سلوک کے علاوہ انتظامی ریکارڈ کی بروقت نکلو حمل یعنی انتظامی ریکارڈ جو انڈیا میں رہ گیا تھا جن پاکستان مسلمانوں کا اور جو یہاں پاکستان مسلمان رہ گئے تھے وہاں پر انڈیا میں ان کو واپسی کا سارہ عجل تھا یہ تمام کا تمام ایک ہیڈنگ میں آئے گا یہاں تک قاجعظم حمد علی جناز سے لے کے نکلو حمل شامل تھی یہ ایک ہی ہیڈنگ میں آئے گا اور وہ ہیڈنگ ہوگی قاجعظم پہلے گورنر جنرل اس کے بعد نیکسٹ ہمارا آ جاتا ہے آپ دیکھئے سیکنڈ پوائنٹ ہے کراچی دارول اکومت یہ آپ لگ ہیڈنگ بنائیں گے اسی طرح جیسے یہاں بنی ہوئی ہے قاجعظم نے حالات کی نزاقت کو بھاپتے ہوئے فوری طور پر کراچی کو باکستان کا دارول اکومت بنا دیا یعنی آپ کو پتہ نا کہ اب تو باکستان کا دارول اکومت اسلام آباد ہے جس کو نائنٹین سکسٹی میں اسلام آباد کی طرف کنورٹ کیا گیا تھا دارول اکومت کو اس وقت حالات کے بعد دیکھتے ہوئے قاجعظم کو یہی سوٹے بل لگا کہ کراچی کو ہی اس کا دارول اکومت بنا جائے پاکستان کا اب سیکریٹریٹ اور سرکاری ملازمین اب یہاں پر آپ نے ہیڈنگ بنا دینی ہے کہ سیکریٹریٹ اور سرکاری ملازمین کی منتقلی یہاں پر آپ نے منتقلی اس جگہ پر اور یہ دونوں ہیڈنگز ریموف کر دینی ہے خاص گاڑیاں چلوائیں ہوایی کمپنی کا معایدہ یہ دونوں ہیڈنگز جو ہیں آپ نے ریموف کر دینی ہے اور ایک ہی ہیڈنگ بنانی ہے سیکریٹریٹ اور سرکاری ملازمین پاکستان کا سیکریٹریٹ بنایا اور سرکاری ملازمین کو مکمل دیانہ داری اور امانداری سے کام کرنے کی تلقین کی اور آپ نے ہندوستان سے افسران کی منتقلی کے لیے خاص گاڑیاں چلوائیں اور ہوایی کمپنی سے معایدہ کیا جس سے سرکاری ملازمین کی نکل و حمل شروع ہوئی یہاں تک ایک ہیڈنگ میں آئے گا نیکس ہیڈنگ ہے سیول سرویس اکیڈمی کا اجراف آپ نے سیول سرویس اکیڈمی کا اجراف کیا اور سیول سرویس اکیڈمی بنائی اور آپ نے اکاؤنٹس اور فورن سرویسز کا آغاز بھی کیا یہ دونوں لائنیں ایک ہیڈنگ میں آئیں گی آپ یوں کر دیں کہ سیول سرویس اکیڈمی اور فورن سرویس یہ ہیڈنگ بنا کے آپ نے اور اس کے بعد یہ والا اس کے اندر لکھ دینا یہ دونوں لائنیں پھر نیکس ہے افواج کے ہیڈکوارٹرز آپ اس کا اس کی یہ ہیڈنگ بنائی گا جیسے کہ یہاں پہ میں انڈرلائن کیا ہوئے ہیڈکوارٹرز اور اس کے بعد اور اسلاہ فیکٹری کا قیام آپ نے اس کی ایک ہیڈنگ بنانی ہے ہیڈکوارٹر اور اسلحہ فیکٹری کا پیام اس ہیڈنگ کے اندر آپ نے یہ دونوں پوائنٹس یہاں سے لکھ دینے اس کے اندر جو بھی یہ دونوں پوائنٹس لکھے ہوئے بیری اور بری افواج کو بہتر حالات ملانے کے لیے ہیڈکوارٹرز بنائے گئے اور اسلحہ فیکٹری کا پیام بھی آپ کے ہی دور میں ہوا یعنی کہ اجازم نے ہر فیلڈ میں اپنے ان تیرہ ماہ میں جو زندہ رہ پاکستان بننے آپ نے ہر فیلڈ کی طرف توجہ دی اور ہر فیلڈ میں آپ نے کچھ نہ کچھ اس میں انتظامات کی اور پاکستان کو ایک مضبوط بنیاد فرام کی اس کے بعد نیکسٹ ہمارا ہے خارجہ پالیسی کی طرف توجہ اجازم نے اس کو آپ نے ایسی ایڈنگ بنانی ہے خارجہ پالیسی کی طرف توجہ خصوصی توجہ اجازم نے دوسرے مسائل کے ساتھ خارجہ پالیسی کی طرف بھی خصوصی توجہ دی اور ہمسایہ ممالک اور دیگر بڑے ممالک کے ساتھ تعلقات کو استوار کیا جو ہماری خارجہ پالیسی کے بنیادی مقاصد میں شامل تھا یعنی دونیاں کے تقریباً وہ سے ممالک کے ساتھ آپ نے دوستانہ تعلقات استوار کرنے کے لیے کی پالیسی بنائی پھر نیکسٹ ہے قوام متحدہ کا رکن کاجازم نے اپنے کی مدبرانہ صلاحیتوں کی بدولت ہی پاکستان اقوام متحدہ کا رکن بنا اقوام متحدہ کا رکن بنانے میں بھی کاجازم نے اہم کردار ادا کی اور اس کو پاکستان کا اقوام متحدہ کا رکن بنایا یہ بھی بہت بڑی اچیف میٹک کاجازم کی پھر اس کے بعد نیکسٹ ہے تعلیمی میدان میں خدمات انہوں نے تعلیمی میدان میں بہت ساری خدمات سر انجام دی انہوں نے تعلیم کے میدان کو بھی اگنور نہیں کی اور اپنے اس دور میں انہوں نے تعلیم کی طرف بھی خصوصی توجہ دی جس میں انہوں نے یہ والی ہیڈنگ آپ نے اکٹھی ڈالنی ہے اس کے اندر تعلیمی میدان میں خدمات کے اندر ہی آپ نے پہلی تعلیمی کانفرنس کا ذکر بھی کر دینا ہے یہاں سے دیکھئے تعلیمی میدان میں خدمات کاجازم قیام باکستان کے وقت جہاں بے شمار مسائل تھے وہاں تعلیم کے میدان میں بھی کامیابی حاصل کرنا بہت ضروری تھا اور کاجازم نے اس مسئلے کی طرف خصوصی توجہ دی اب جیسے میں پڑتی جاری وہاں سے آپ نے ایڈنگ کٹ کرتے جانا ہے اگلے پائنٹ کو اسی ایڈنگ میں ڈالنا ہے کاجازم نے چودہ کرس تونیس سن تالیس سن تالیس کو پہلی تعلیمی کانفرنس مراکت کرائی آپ کی نظر میں تعلیم کا مقصد اخلاقیات کی تشکیل تھا اور آپ کی خواہش تھی کہ پاکستان کا ہر شہری قوم کا بے لاؤس قدمت قوم کی بے لاؤس قدمت کرے آپ نے نوجوانوں کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم کو لازمی قرار دیا اور کاجازم یہاں تک لازمی قرار دیا تک ایک ہی ایڈنگ آئے گی تعلیم میدان میں خدمات اس کے اندر یہ تینوں کی تینوں پوائنٹ اسی ایک ہی ایڈنگ میں آئیں گے نیکسٹ ہے آخری سانس تک وطن کی خدمت کاجازم محمد علی جناک کے جسم میں جب تک جان رہی انہوں نے پاکستان کی ہر ممکن خدمت کی خرابی صحت کے باوجود بھی آپ فائلوں کا مطالعہ کرتے رہے اگرچہ اب یہ بھی نیک یہ دونوں پوائنٹ ایک ہی ایڈنگ میں آ جائیں گے اگرچہ کاجازم کو بیماری نے مہت کمزور کر دیا تھا لیکن اس کے باوجود آپ کے حسنے پس نہ ہوئے اور مرز کو آپ نے فرائض کے آڑے نہ آنے دیئے یعنی آپ نے اپنے فرائض پوری طرح سے نبھائے اور کبھی بھی اپنے مرز کو اس چیز کا بہانہ نہیں بنایا کہ میں آج بیمار ہوں تو میں یہ کام کل پہ ڈال دوں انہوں نے ایسا کبھی نہیں کیا بلکہ ہمیشہ اپنے فرائض جو ہے وقت پر ادا کیے اگر ہم یہ کہیں کہ کاجازم رحمت اللہ علیہ نے اپنے خون سے پاکستان کی آبیاری کی یعنی آبیاری کرنے کا مطلب ہے پودوں کو پانی دینا پانی لگانا تو پاکستان کی آبیاری نے اور اپنے خون سے پاکستان کی بنیادوں میں اپنا خون بغایا اپنے خون پسینے اور اپنی میند سے اس کی بنیادیں مضبوط کی تو یہ غلط نہ ہوگا یہ تھا ہمارا آج کو ٹوپک کاجازم رحمت اللہ علیہ کا بحیثیت گورنر جنرل کے کردار اس سے پہلے آپ نے آپ نے ان دونوں کو مکس نہیں کرنا اس سے پہلے لیکچر میں آپ نے جب کلاس میں اٹینڈ کیا تھا کہ کاجازم رحمت اللہ علیہ کا تحریک پاکستان میں کردار جس میں نے تحریک پاکستان یا قیام پاکستان کے دوران پیش آنے والے واقعات میں آپ نے ان کا کردار پڑا تھا اور یہ جو لیکچر یہ کاجازم کا ہے کردار پاکستان بننے کے بعد جب تیرہ با وہ گورنر جنرل کے ایسی اثر ایتروں نے پاکستان کو مضبوط کرنے میں کیا کردار ادا کیا